دوستو جن کا پری شیڈول کا میل آ گیا ان کو اب آگے کیا کرنا چاہیے آگے ان کا پروسس کیسے ہوگا ان کو کیسے سٹیپ آئے گا اس کے علاوہ ان کو کیا اپنے ڈاکومنٹس اپنے پی سی سی اور اپنے باقی ڈاکومنٹس ابھی ریڈی کرنے چاہیے یا تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو بہت امپورٹنٹ اس کو لاس تک دیکھئے گا اسلام علیکم دوستو امید کرت ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی فائل لاغ تھی جون دوہزار چوبیس تک ان سب کو جو ہے وہ پری شیڈول کا جو ہے وہ سٹیٹس ان کا کر دیا ہے یعنی ان کے کیس ایکسپٹ ہو چکے اب ان کو سیکنڈ سٹیپ کے لیے آگے جو ہے وہ پروسس کیا جائے گا اب وہ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے آپ کو ڈاکومنٹ کتنے کرنے چاہیے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے ویٹ کرنا چاہیے کیسے آپ نے پروسس کرنا ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا دیکھیں آپ سب سے پہلے تو اپنی ای میل چیک کریں اور اپنا ساپا کا جو ہے وہ پورٹل چیک کریں آپ نے چھیڑنا نہیں آپ نے جس چیک کرنا ہے کہ آپ کو ای میل آئی ہے یا نہیں آئی ہے ساپا پہ آپ جا کے اپنی فائل لاغ چیک کریں وہاں پہ آپ کا اسٹیٹس پری شیڈول میں آ گیا ہوگا ایک چیز یہ ہوگی آپ اس کو ایک چیک کریں دوسرا آپ اپنی ای میل ریگلرلی ہر دو تین دن میں ایک دفعہ چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو سیکنڈ ای میل کا اگر آ جائ جائے تو آپ کو پتا چل جائے اس کے علاہ آپ کسی چیز کو چھیڑی اگر نہیں اپنی فائل کو کسی طریقے سے کوئی آپ کی فائل کینسل نہ ہو جائے یا کوئی اس میں سے کوئی آپ کو مشکل نہ آ جائے کیونکہ آپ نے کوئی ایسا لنک اگر کر دیا یا کوئی کلک کر دیا اور خدا نہ خواست آپ کی فائل اگر کینسل ہو گئی تو آپ کو پتا ہے اب دوبارہ فائلیں لاک نہیں ہو رہی پرتگال کے اندر فائل کا سسٹم ہی بند ہو چکا ہے تو آپ کا ایمیگریشن پروسس ہی بند ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کو ریزول کرنے کے کچھ آپشنز ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس کہ آپ کا وہ ریزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہو آپ کا کوش سسٹم ریزول بھی نہیں ہو اور آپ کا فائل کا سسٹم ہی دوبارہ واپس نہ جو ہے وہ ریکاور نہ ہو سکے اور آپ کا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے ایک چیز یہ ہوگی اس کے علاوہ جن لوگوں کو میل نہیں آئی ہے جن کا نہیں ہو یا پری شیڈول بھی اگر کسی ایسا ہے جس کا نہیں ہوا تو پہلے آپ کمنٹ کر کے نیچے بتا دیں تاک اور بھائیوں کو بھی پتا چل جائے اور آپ کا کس کس ڈیٹ تک کا آپ کا پری شیڈول مل گیا آپ کی کونسی ڈیٹ تھی کونسی فائل لاغ تھی یہ بھی کمنٹ کریں تاکہ اور دوستوں کو بھی اس میں انفرمیشن مل جائے اور ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے ایک آئیڈیا ہو جائے سب کو اگر آپ کا کوئی سٹیٹس چینج نہیں ہے آپ کو کوئی میل نہیں آئی تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں ہوفیلی اسی ویک کے اندر یا نیکس ویک تک جو ہے وہ سب کو ای میل پری شیڈول سار رہا ان کا سسٹم جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور سب کو اپنی طرف سے میل آئیمہ کی طرف سے جو ہے وہ آ جائے گی ایک چیز یہ ہو گئی اب آپ نے دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے اپنی میل آنے کا جس کو سیکنڈ میل بولتے ہیں وہ آپ کو اس کو یہ ویٹ کرنا پڑے گا سیکنڈ میل آپ کو جیسے آئے گی اس کے اندر آپ کو یہ سب سے پہلے جتنی مجھے انفرمیشن ہے میں وہی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ہے یا کوئی غلط ہو جائے چیز یا کوئی انفرمیشن میں کم پروائیڈ کروں تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں میں بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں بھی اپنے ایکسپیرینس سے اپنی انفرمیشن سے جو مجھے پتا جو میں خود اپنا پروسیس کروں گا وہی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی چیز کمی پیشی ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے ایڈوانس معذرت اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے جیسے آپ کو آہ سیکنڈ میل آتی ہے جس کو ہم سیکنڈ میل بولتے ہیں سیکنڈ میل آپ کو جیسے ہی آئے گی اس کے اندر آپ کو ہوپفلی آپ کو پیمنٹ کیلئے کہا جائے گا کہ تقریباً چار سو یورو کے قریب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یہ پیمنٹ آپ ریڈی رکھیں پیمنٹ آپ کی یہ آپ کی فیس ہے بائیومیٹرک کے ٹائم کی جو تقریباً چار سو یورو کے قریب بنتی ہے آہ کچھ دو چار آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس میں تو آپ اپنے پ بائیومیٹرک کے جو فیس ہے وہ آپ کو سبمیٹ کرنی پڑا ہے اب آپ نے بائیومیٹرک کے پہلے آپ کو سبمیشن کی ہوفیلی آپ کو جو وہ میل آئے گی تو آپ نے جتنا جلدی ہو سکے اپنی بائیومیٹرک کے لیے اپنی پیمنٹ کر دینی ہے کیونکہ فرس کم فرس سر کے حساب سے ہوتا ہے لازٹ ٹائم بھی انہوں نے ایسا کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا بعد میں فائل لاغ تھی ان کو پہلے مل گئی جن کی پہلے تھی ان کو بعد میں مل گئی تو یہ آئیما کی طرف سے کچھ چیز میں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آہ نمبر وائز ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے لازٹ ٹائم آپ نے پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ کرنے کے بعد پیمنٹ کے لنک آئیں گے اس میں پلیز اس میں کلک نہیں کیجئے گا کچھ ایسے لنک آتے ہیں جس کے اندر کینسل کا بھی ہوتا ہے آپشن یا تو اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا یا کسی ایکسپرٹ سے کروا لیجئے گا یا کسی سے مشورہ کیجئے گا یا کوئی انفرمیشن لینے کے بعد ہی آپ کو اس کو آگے پروس کیجئے گا ایسا نہیں ہو آپ پھر اس میں کوئی لنک ایسا آہ کلک کر دیں کہ آپ کی فائل ہی اس میں کینسل ہو جائے لازٹ ٹائم لوگوں کی یہ ہوئی ہیں خیر پھر آپ نے آہ پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کو آہ دوبارہ ایک میل آئے گی جس میں اندر بائیومیٹری کی ڈیٹ آہ آٹومیٹک آپ کو سیف دے گی پہلے کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیٹ اٹھانی ہوتی ہے یہ کرنا ہوتا وہ کرنا ایسا نہیں ہوتا اب آپ کو ڈاریکٹ جو ہے وہ پیمنٹ کے آہ اپوائنمنٹ کے آپ کو وہ ڈیٹ دیں گے سینٹر دیں گے اس کے آپ نے جانا ہے اس میں اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ابھی آپ اپنے ڈاکومنٹس کے چکر میں آہ جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں دیکھ لیں پروسس آگے کیسے چلتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو دو مہینی کے بعد کی چار مہینی کے بعد کی آہ میری تو یہی دعا ہے کہ ایسا نہ ہو سب کو جو ہے وہ جلدی جلدی اپوائنمنٹ مل جائے کیونکہ سب ویٹ کر رہے ہیں کوئی اتنا لیٹ کا کسی کو نہ ملے بہت جلدی سب کو مل جائے تو یہ ایک پروسیس ہے جو میں نے آپ کو بتایا ڈاکومنٹ دیکھیں ڈاکومنٹ باقی تو سارے ایزلی بن جاتے ایک پی سی سی کا مسئلہ ہوتا ہے آہ وہ پاکستان کی جیسے میں ابھی بات کروں تو میرے ایک آہ جو ہے وہ بھائی گئے تھے ابھی انہوں نے جہاں سے آہ جو ہے وہ آتھارٹی لیٹر بنایا تھا وہ اسی دن ان کو ایک گھنٹے میں مل گیا تھا تو ان کو پاکستان بھیجنا ہے پاکستان بھیجنے کے بعد وہاں سے پی سی سی بنا کے اپنے موفا سے ٹیسٹ کرنی یا پوسٹائل کرانی ہے تو آپ کا وہ کام بھی تقیل پندرہ بیس دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر وہ میکسیمم ہو جاتا ہے پی سی سی کی ویلیڈی جو ہے پولیس کلین سیٹیفیکٹ کے میں بات کر رہا ہوں اس کی جو ویلیڈی ہوتی ہے وہ تقریباً تین مہینے آفیشل ہی ہوتی ہے کچھ کیسز میں تین چار مہینے آہ چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے تک بھی لوگوں کی چل جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سیف کے آفیسر کے اوپر یا آئیما کے آفیسر کے اوپر تو اس طرح یہ پی سی جی کا ہے نیپال کا میں نے سنایا کہ ابھی وہ آن لائن والا پہلے سسٹم تھا ابھی وہ ختم ہو گیا تو ابھی وہ جا کے اپنے خود وہ جا کے کروانی پڑتی ہے لوگوں نے ابھی کروائی ہیں لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ابھی اچانک ہوئی ہے کوئی اسی منت میں ہی ان کا بھی کوئی آہ پولیس کرنس کا بھی سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے وہ آپ تھوڑا سا اپنے کنٹری کے ساتھ سے دیکھ لیجئے گا آہ باقی آپ کے ڈاکومنٹ اس کی کوئی ویلیٹی نہیں ہوتی لیکن ایک چیز کا اس میں خیال کرنا ہے کہ آپ کے فائنانس پہ آپ کا سوشل کا آپ کا جنتہ آپ فریش تینوں نے لیں آہ فائنانس اور سوشل کا آپ نے صرف پرنٹ لینا ہے جنتہ اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ فریش جنتہ بنوال ہے اس کی بھی تین مینے چار مینے ویلیٹی ہوتی ہے اور دوسری سب سے امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ جو بات اس میں ہے وہ یہ کہ آپ تینوں پہ آپ کا جو وہ ایڈرس ہے وہ سیم ہونا چاہیے دیکھیں اگر آپ کے پاس آہ فائنانس کا پاسورڈ ہے سوشل کا پاسورڈ ہے تو خود آپ آن لائن اس کو ایکسس کر کے نہیں تو مجھ سے کمنٹ کر کے آپ پوچھ لیجئے میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے ایکسس کر کے وہاں پہ جانا ہے اور آپ نے اپنا جو ہے وہ ایڈرس جنتہ والا وہاں پہ ڈال کے اس کو چینج کر لینا اس کے بعد آپ نے کسی بھی فائنانس کے آفیس جا کے سوشل کے آفیس جا کے اس کا جو ایک پرنٹ لینا ہے کچھ لوگوں کے ایسا ہوا کہ ان کا اگر ایڈرس سیم نہیں تھا ڈیفرنٹ ایڈرس تھا تو لوگوں کے بائیومیٹرک اس پہ کینسل مطلب انہوں نے فنگر نہیں لیے یا کینسل کی ہیں یا ان کو فالتہ ڈالا ہے ان کے بائیومیٹرک نہیں لیے تو پلیز تھوڑا سا اس چیز کا خیال کیجئے گا آپ کے تینوں کے ایڈرس سیم ہونے چاہیے نہیں ہے تو آپ تینوں کے ایڈرس سیم کریں خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی سے کروا سکتے ہیں آپ کے یہ سارے ہونے چاہیے پولیس کرنس ہونا چاہیے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے ویلیڈ ہونا چاہیے اور باقی جو آپ کے جو ڈاکومنٹس ہے اپنی سیلری کے حوال سے سیلری سلپ ہو گئی جو آپ کانٹریکٹ ہو گیا آہ وہ ایک لیٹر بنتا ہے آپ کا جو آپ کا جو مالک آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے آہ باقی جن کی ایکٹیویٹی ان کے پاس اپنی گرین ڈیسیپٹ ایکٹیویٹی کے پیپر اور باقی ساری چیزیں ہونی چاہیے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ لے کے سارے جا کے آپ اپنے آہ بائیومیٹرک کے ڈیٹ پہ جا کے آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں اور اب تو سب سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے چاہیے اس کی بھی جب میل آئے گی تو وہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیجئے گا تاکہ وہ وہاں پہ بھی جو ویریفائر کرنے کے پیج ٹائم لگتا ہے جب باقی جیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو بھی وہ تھوڑا سا فاسٹ رونے کر دیا ہے باقی آپ نے بائی ہینڈ وہاں پہ جا کے ڈاکومنٹ دینے ہیں دکھانے ہو سکتا وہ دیکھیں ہو سکتا وہ نہ بھی دیکھیں لیکن آپ نے ساری فائل بنا کے ساتھ میں لے کے جانیے ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے بائیو میٹری کے بعد اپنے کارڈ کے لیے ویٹ کرنا ہوف فلی ہوف فلی اب کارڈ بھی لوگوں کے جلدی آئیں گے پروسس بھی فاسٹ ہو جائے گا جس طرح یہ گورنمنٹ سٹیپ لے رہی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ اب وہ سیریس ہے آہ ان کیسز کو جلدی پینڈنگ کیسز کو ختم کرنے کے لیے تو مجھے امید ہے میں نے آپ کو کمپلیٹ پروسس بتا دیا آپ ویٹ کریں سیکنڈ میل آئے اب پہلے پیمنٹ کا وہ کریں اس کے بعد آپ کے جیسے وہ سبمیشن کی ڈیٹ آتی ہے کوئی آپ کو آہ بائیو میٹری کی ڈیٹ مل جاتی ہے تو اس پہ جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کر کے اپنے بائیو میٹرک آپ نے دینے ہے تو یہ کمپلیٹ پروسس تھا آہ کوئی اور جیسے اس میں اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی اور سٹیپ آتا ہے کوئی اور جیسے کوئی اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا کوئی سٹیپ آگے پیچھے ہوتا ہے کوئی چینجنگ آتی ہے تو میں ضرور ویڈیو بنا کے اس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ابھی تک کے لیے یہی سٹیپ ہے اور یہی پروسس ہے کوئی بھی سوال ہو کسی حوالے سے فائنین سوشل جنتہ فائل لاک یا کسی آہ آپ کے اور کسی حوالے سے آئی ایمہ کے بائیو میٹرک کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں مجھے جو بھی انفارمیشن ہوگی میں ضرور آپ سے اس کو شیئر کر دوں گا مجھے بھی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں